شکتی چکرہ کا اپیوگ کیسے کرتے ہیں آج اس بارے میں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں یہاں پر آپ ایک سکرین دیکھ رہے ہیں جس میں جو نورت کا ایریا ہے وہ 315 ڈگری سے سٹارٹ ہو کر کے آپ کا 45 ڈگری تک جا رہا ہے اور 45 ڈگری سے سٹارٹ ہو کر کے جو ایسٹ کا ایریا ہے وہ 135 ڈگری تک جا رہا ہے 135 ڈگری سے ساوٹ کا ایریا سٹارٹ ہو کر کے 225 ڈگری تک جا رہا ہے اور 225 سے ویسٹ کا جو ایریا ہے وہ سٹارٹ ہو کر کے 315 ڈگری تک جا رہا ہے تو یہ شکتی چکرہ جو ہے اس میں آپ کا نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ کی چاروں دشائیں جو کی 90 ڈگری کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس وی میں آپ آگے دیکھیں گے تو جو ہماری آٹھ دشائیں ہیں آٹھ دشائوں کو اگر ہم ساتھ میں لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سولہ دشائوں کو ہم لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور 32 دواروں کو اگر ہم اس چکرہ کے ترور چک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایک چیز کو اور ایڈ کریں گے آپ اس میں بیچ میں دیوتا دیکھ رہے ہیں دیوتا کے سارے سارے پد اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ باہر والی کے لائن دیکھ رہے ہیں اس میں بتیس دیوتاوں کا ہمارا استان ہے اور ایک دیوتا کا جو ایریا ہے سوا گیارہ ڈگری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نورت کے آٹھ دوار ایسٹ کے آٹھ دوار ساؤت کے آٹھ دوار اور ویسٹ کے آٹھ دوار ہم نے دکھائے ہیں جن کا ایریا بھی 11.25 ڈگری ہے سوا گیارہ ڈگری ہے اسی کے آگے ہم چلتے ہیں تو آپ ایک اور ایمیج دیکھیں گے اس ایمیج میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ہماری پرابلم ہوتی ہے یا جو ہمارے ایشوز آتے ہیں اس کا کون سا ایریا بھیٹتا ہے جیسے آپ کو بینک سپورٹ چاہیے تو اس کے لیے و8 اور N1 کا جو ساڑھے بائیس دگری کا ہمارا سپین ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اگر کسی کو ڈپریشن آ رہا ہے تو ڈپریشن کے لیے و6 اور و7 و1 کا جو ایریا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور گین کی اپرچنٹی پروفٹس کہاں سے آنا چاہیے اس کے لیے و4 اور و5 کا جو ایریا ہے وہ دیکھا جاتا ہے ایجوکیشن اگر کسی کی پرابلم دے رہی ہے یا سیونگس میں پرابلم آ رہی ہے تو و2 اور و3 والا جو ایریا ہے ساڑھے بائیس دگری کا سپین اس کو دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ریلیشنشپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایس ایٹ اور و1 یہ ایک مکھے کارڑک ہیں ان کے اور ریلیکسیشن کے لیے یا فیم کے لیے آپ کا جو ایریا ہے وہ ایس فور اور ایس فائف کا ہے اور پاور جو ہے وہ ہمارے کو ایس ٹو اور ایس تری سے ملتی ہے ای ایٹ سے ای سیون ایس ون سے ای ایٹ اور ایس ون سے فائر کیش لیکویڈیٹی سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان سب کا استعمال آپ شکتی چکرہ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد شکتی چکرہ میں ہم نے ایک چیز کو اور جوڑا ہے جو کی ہمارا وات پت کف وات کا جو ایریا ہے اس کا ایک اینگل جو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ یہاں پر سٹارٹ کر کے یہاں تک جا رہا ہے کف کا ایریا وات پت کف کا تین سو ساٹھ ڈگری کا جو ایریا ہے اس میں ایک سو بیس ڈگری کا جو ایریا بیٹھے گا وہ ہمارا وات پت کف کا ہوتا ہے اس کے تین حصے ہم نے کرے ہیں اسی اکرم میں آپ آگے دیکھیں گے تو یہ ستو تتو کے جو ہمارے تتو ہیں ان کے بارے میں بات کری گئی ہے یہ راجسو تتو ستو تتو اور تمس تتو یہ تین تتو جو ہیں ان کے بارے میں بات کری گئی ہے اور اسی میں ہی جو پرابلم اگر ہمارے کو آتی ہے ہیلت ایشیوز ہمارے کو آتے ہیں تو اس کے لیے کون سا جون ہمارے لیے جمعہ دار ہے جیسے بلیڈر کی کوئی پرابلم آئے گی تو اس کا ایک ایریا ہے کڈنی کا جو پرابلم ہے وہ اس کے لیے ایک ایریا ہے لیور کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایریا ہے گال بلیڈر کے لیے دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایریا ہے سپلن کے لیے ایک ایریا ہے اسٹمک کے لیے ایک ایریا ہے ہارٹ کے لیے الگ ایریا ہے لنگز کے لیے الگ ایریا ہے اور کولون کے لیے الگ ایریا ہے انٹرسٹائن کے لیے الگ ایریا ہے تو ان سب چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جہاں تک آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے انٹرسٹائن کی پرابلم ہے تو انٹرسٹائن کی پرابلم کے ساتھ اس کو بینک سپورٹ کی بھی پرابلم ہوگی اس کے و8 اور N1 میں بھی پرابلم ہوگی اس چکرہ کے ترو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری سے آپ نے اس کا جو واسطہ دوش ہے اس کو پکڑ لیا یا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرے کو بینک سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے تو اس سے آپ اس کو پرابلم بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے گیٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی گیٹ سے اس کی انٹری ہے اور وہاں پر کیا پرابلم آ رہی ہے اس کے بعد ہم نے جو سولہ دشائے ہیں ہماری ان کو رکھا ہے یہ سب جو دشائیں ہیں یہ ہم نے رکھی ہیں اور یہ ہمارا شکتی چکرہ ہے شکتی چکرہ کو دیکھ کر کے بھی آپ سامنے والے کی پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں شکتی چکرہ کو اگر آپ میپ کے اوپر رکھیں گے تو آپ کو صرف دوار ملانا ہوتا ہے کہ کونسی دشا میں اور دوار دیکھنا ہوتا ہے کہ دوار کونسی دشا میں آ رہا ہے اس کے بعد سب چیزوں کو آپ شک کر سکتے ہیں کہ ماسٹر بیڈروم کہاں پر بنا ہے اگر وہ صحیح جگہ بنایا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنایا ہے تو آپ اس کو چینجز کرنے کے نردش دے سکتے ہیں اور یہ سارے کارے آپ ہمارے اورا سکینر کے دوارا بھی کر سکتے ہیں اورا سکینر کے دوارا جو آپ کارے کریں گے وہ کافی ایزی ہے اس سے آپ سامنے والے کو ریزلٹ بھی جلدی دے پھائیں گے یہ آپ کو ایک بیسک نولیج کیلئے بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے بھی شکتی چکرہ کے یوز سے بھی آپ سامنے والے کو کافی کچھ بتا سکتے ہیں موسیقی